اسلام علیکم ڈیرسونٹس آج ہم نے کرنی ہے ایکسرسائز 3.2 جو آپ اس سکرین پر نظر بھی آ رہی ہوگی تو ڈیرسونٹ اس ایکسرسائز کے جو کوسٹن ہے وہ یہاں پہ لکھ کے رکھے ہیں تو یہاں پہ کوسٹن پہ چلے جاتے ہیں سب سے پہلے تو یہاں پہ ڈیرسونٹ اس کا کوسٹن نمبر 1 ہے تو ڈیرسونٹ سب سے پہلے اس کے کنسپٹ کو سمجھ لیتے ہیں کہ ویریس ڈیریکلی کا کیا مطلب ہے یہ کیسے کام کرتا ہے تو اس کا پہلے کنسپٹ کی طرف ہم چلے جاتے ہیں جو ڈیرسونٹس تو آپ کے یہ جو بوک ہے اس کے پیچھے یہاں پہ لکھا بھی ہوگا یہ جو سائن آپ کے پاس نظر آرہا یہ والا سائن یہ جو ہے اس کو ہم read پڑھتے ہیں جب اس کو پڑھتے ہیں تو کیسے پڑھتے ہیں various as اس کو ہم پڑھتے ہیں various air اور اس سائن کو اس کا اور اس کو لکھتے کس طرح کیسے ہیں یہ آپ کے پاس یہ والی ہے ایسےی داریکلی پروپورشنلی کا جو سائن ہے ایسے اس کو لکھا جاتا ہے تو اب ڈیر سونٹس اس کے جو ورییشن ہے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کیونکہ اس چپٹروں کا نام جو ہے ورییشن تو اس میں آگے دو ٹائپس ہیں ٹو ٹائپس ہیں اس کی ایک تو ہے ڈاریک ورییشن اور ایک ہے انورس ورییشن تو سب سے پہلے ڈیر سونٹس بات کرتے ہیں ڈاریک ورییشن کے یہ کیا چیز ہوتی ہے تو ڈیر سونٹس آپ نے پہلی کلاسوں میں پچھلی کلاسوں میں ڈاریکلی پرپورشنل کا جو لفظ ہوگا وہ سنو ہوگا تو یہ اصل میں وہی چیز ہے جو ڈاریک ورییشن ہے یا ڈاریکلی پرپورشنل اردو میڈیم میں اس کو تغیر راست بھی بولتے ہیں تو اس کی ڈیفینیشن کہا جی اگر کوئی تعلق ایسا ہو دو مقداروں کے درمیان ایک مقدار بڑے اور دوسری بھی اس کے ساتھ بڑے پھر ہم اس کو بولتے ہیں ڈاریک ورییشن تو ڈیر سونٹس اس کو لفظ میں یہ بھی کہا سکتا ہے ہم اس کا یعنی کہ ڈاریکلی پرپورشنل بھی use کر سکتے ہیں اور اس کو لکھنے کے لیے ایسے لکھے جائیں گے اور جب یہ برابر میں ہم چینج کریں گے تو یہاں پہ کانسٹن مقدار آیا جائے گی جسے کانسٹن آپ پرپورشنلٹی پڑھتے ہیں ٹھیک ہوگی ڈیر سونٹس یہاں پہ یہ کیا جائے گی اب یہاں پہ لکھا ہوئی ہے کانسٹن آپ پرپورشنلٹی ٹھیک ہے ک ناؤڈ ایکوال ٹو زیرو ہو اور ناؤن ایز کانسٹن آپ رییشن بھی بول سکتے ہیں کانسٹن آپ پرپورشنلٹی بھی بول سکتے ہیں تو یہ ڈیر سونٹس ڈاریک ورییشن ہو گیا اور اس کی اگر ایکزمپل کی طرف دیکھیں تو یہاں پہ دیکھیں پہلی ایکزمپل دی ہوئی ہے ایکزمپل میں کیا ہے ایکزمپل میں کیا ہے دوسری مقدار بھی بڑھ رہی ہے یا فرض کریں یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں اگر بکس لکھوں اور یہاں پہ اس کے جو ہے قیمت لکھ لوں رس ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں اگر فرض کریں دو بکس کی قیمت ہو دو سو روپے تو چار بکس کی قیمت کتنی ہوگی یہاں پہ چار سو ہی ہوگئے نہیں یعنی ایک مقدار جب بڑھا رہے ہیں تو دوسری بھی اٹومیٹک اس کے ساتھ کیا ہو رہی ہے بڑھ رہی ہے تو یہ جو تعلق ہوتا ہے اس ورییشن کو ہم کہتے ہیں ڈاریک ورییشن اسی کے ساتھ دیو سنن یہاں پہ کوسٹن آگے آئیں گے ایک انورس ورییشن تو اس کو بھی پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے پھر ہم کوسٹن کی طرف جائیں گے جی تو یہ دیو سنن اس کا جو دوسرا نام ہے انورس ورییشن یعنی کہ تغیر معاقوس بھی اس کو بولتے ہیں دیو سنن ان کی ڈیفنیشن آپ نے اس لیے بھی یاد رکھنا ہے کہ پیپر میں بھی ان کی ڈیفنیشن آتی ہیں اچھا ڈیفنیشن کیا ہے بالکل اُلٹا ہے اسی کے if two quantities are related in a such way that when one quantity is increased یعنی کہ جب اس طرح کا تعلق ایک مقدار اگر بڑھ جائے the other decrease یعنی کہ ایک مقدار بڑھے اور دوسری کیا ہو جائے کم ہو جائے اس کو بولتے ہیں انورس ورییشن in other word if a quantity y is various inversely اس کو بولا جاتا ہے disons various inversely پڑھیں گے with regard to quantity x i would say that y is inversely proportional تو دوسرا نام اس کا disons inversely proportional بھی ہو سکتا ہے inverse variation بھی ہو سکتا ہے اور اس کو کیسے لکھیں گے ہم y یہ ہم directly proportional sign ڈالیں گے اور one over ہم کیا کہ لکھیں گے x پھر لکھیں گے r یہاں پہ جس طرح کیسے لکھا بھی ہے y equal to آ جائے گا ہمارے پاس k اور divide by کیا آ جائے گا یہ x تو یہ disons ایسے ہم لکھیں گے جب ہم inversely proportional کو ظاہر کریں گے یا ہمارے پاس inverse variation use ہوگا تب ہم اس طریقے سے چیزوں کو لکھیں گے اور اس کے اگر ہم مثال دیکھیں ڈیر سونڈز تو اب یہاں پہ نیچے اس کی مثال بھی دیکھ لیتے ہیں مثال کیا ہوگی کہ فرض کریں کہ ایک چیز کی مقدار کیا ہو رہی ہے بڑھ رہی ہے اور اس کی نسبت دوسری کیا ہو رہی ہے کام ہو رہی ہے اب فرض کریں میں لکھتا ہوں man اور وہ جو days لگائیں گے کام کرنے میں ٹھیک ہے وہ لکھتے ہیں یعنی کہ فرض کریں یہاں پہ پانچ آدمی ہوں تو یہ کوئی کام ہے اس کو دس دنوں میں complete کریں گے ٹھیک ہے تو اسی کام میں اگر دس آدمی لگا دی جائیں تو یہ کتنے کام دن میں یہ پانچ دن میں کم ختم کر لیں گے یعنی کہ ایک مقدار جو ہے وہ بڑھا رہے ہیں ایک چیز بڑھا رہے ہیں اور دوسری کیا ہو رہی ہے کم ہو رہی ہے اس کے ساتھ یعنی کہ پہلے لوگ تھے پانچ پھر دن کا کام تھا دس پھر ہمارے پاس لوگ جب دس کیے تو اس کا مطلب وہی کام کو تھوڑے دنوں میں انہوں نے کر لیا اور زیادہ کریں گے تو اور تھوڑے دنوں میں کریں گے یعنی کہ ایک چیز بڑھ رہی ہے اور دوسری سری نسبت سے کیا ہو رہی ہے کم ہو رہی ہے تو اس طرح کا دوسری نسبت تعلق کو کہتے ہیں انورس ورییشن اور امید ہے دوسری نسبت آپ کو یہ دونوں چیزیں اچھی طریقے سمجھ آگئے ہوں گی انورس ورییشن کیا چیز ہے اور ڈریکٹ ورییشن کیا چیز ہے تو اب ہم کوسٹن کی طرف بڑھتے ہیں کوسٹن میں کیا کہتا ہے جی دوسری نسبت اب ہمارے پاس کوسٹن نمبر وانا ہے تو اس کو ہم سال کر لیتے ہیں تو کیسے کریں گے سال سب سے پہلے اس طریقے سے لکھیں گے y various directly as x تو یہاں پہ دوسری نسبت میں solution لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے solution اور سامن پہ لکھ لیتے ہیں y directly with کس کے ساتھ ہے جی x کے ساتھ ہے تو یہاں پہ x کے ساتھ لکھ لیتے ہیں اب اس کے بعد کیا لکھیں گے y equal to یہاں پہ کیا جائے گا ہمارے پاس k x آجائے گا ہمارے پاس اور اس کو ایکویشن نمبر کس کا نام دیں گے یہ اور x کی y کی جو یہ 8 ہے یہ والی والی یہاں پہ کیا کر دیں گے put کر دیں گے تو یہاں پہ direction میں نے لکھ لی ہے کہ یہ والی 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 ہم put کر رہے ہیں یہاں پہ y کی جگہ ہم کیا put کریں گے ہم یہاں پہ 8 put کریں گے equal to کیا جائے گا ہمارے پاس k اور ساتھ میں کیا جائے گا x x کی value لیکن یہاں پہ کیا use کریں گے یہاں پہ 2 use کریں گے تو اب 2 جہاں پہ multiply اور x1 پہ کیا ہو جائے گا divide میں آ جائے گا تو 8 multiply بھی کیا جائے گا 2 equal to کیا جائے گا ہمارے پاس k تو یہاں پہ 2 کا جو table for 8 پہ کیونے time جائے گا 4 time جائے گا تو اس سمین جو k کی value نکلی گی ہمارے پاس وہ کیا نکلی گی 4 نکلی گی تو اب جب k کی value نکل گئی تو اب ہم نے اس کا پہلا part سل کر لینا کہ y in term of x تو یہاں پہ لکھ لی جو ابھی ہم نے نکال لیتے k is equal to 4 اور آگے کیا کہہ رہا ہے y in term of x تو اب ہم اس کو حل کر رہے ہیں y in term of x تو اس مین ہمارے پاس again value use کریں گے equation number 1 equation number 1 کیا ہے ہمارے پاس y is equal to k x تو اب ہم کس کی value نکال لیے ہیں ہم نے y کی value نکال لیے ہیں تو k کے یہ والی جو قیمت یہاں پہ پورٹ کر لیتے ہیں انہیں کہ y equal to ہمارے پاس آ جائے گا k کی قیمت کیا ہے یہاں پہ 4 ہے تو یہاں پہ لکھیں گے 4 اور 7 میں کیا جائے گا x تو یہ دیرسمنٹ ہمارے پاس کس کی value نکال آئی y کی value نکال آئی اور اسی کے ساتھ یہاں پہ ہم value نکال سکتے ہیں اس چیز کی کہ y when x equal to 5 یعنی اب ہم نے y کی value نکال لی ہے جب x ہمارے پاس کیا ہو 5 اس کے لئے ڈیرسمنٹ ہم الگ سے k کیمت نہیں نکال لیں گے k کیمت ہمارے پاس یہی 4 ہی رہے گی تو یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں پہلے y equal to equation number 1 کو لکھیں گے y equal to ہمارے پاس کیا آ جائے گا k x اب y کی کیمت چونکہ نکال لی ہے تو k کی کیمت کون سی use کریں گے یہی 4 use کریں گے تو یہاں پہ equal to ہمارے پاس آ جائے گا 4 multiply کریں گے 5 کے ساتھ تو کیا آ جائے گا 20 تو یہ ڈیرسمنٹ ہمارے پاس کس کی value نکل آئی ہے یہ ہمارے پاس y کی value نکل آئی ہے تو اب اسی کے جو تیسرا پارٹس اس کو بھی ساتھ محل کر لیتے ہوں کہتا ہے x معلوم کرنا ہے when y equal to 28 تو ڈیرسمنٹ again ہم equation number 1 کو ہی use کریں گے equation number 1 یہی تھی ہمارے پاس y equal to ہمارے پاس تھا k x اب یہاں پہ کونسی y کی قیمت put کریں گے یہاں پہ 28 put کریں گے x k کی قیمت کونسی put کریں گے k کی قیمت ہم یہ 4 put کریں گے جو ہم نے پیچھے نکالے بھی ہے تو y equal to 28 put کریں گے یہاں پہ لکھیں گے k کی قیمت کیا ہے یہاں پہ 4 اور یہاں پہ کیا جائے گے x 4 یہاں multiply اور divide ہو جائے گا تو یہاں پہ لکھیں گے 4 divide کریں گے equal to کیا جائے گا x 4 جب اس پہ لے کے جائیں گے تو کسی time جائے گا 7 time جائے گا اور یہ ہمارے پاس کس کی value نکلائے گی ہمارے پاس x کی value نکلائے گی x کی value again question number 2 کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے if y directly proportional to x تو dear sons اب اس نے لکھ کے دے دیا ہے پہلے اس نے صرف اس طریقے سے بتایا تھا کہ various as اب ہمیں اس relation بھی بتا دیا تو سب سے پہلے ہم اس کو ایسے لکھ لیں گے سب سے پہلے solution لکھ لیں اور y کیا بن جائے ایکویشن number 1 اب ڈیرسون سب سے پہلے ہم کے کیمہ نکال لیں گے کیونکہ یہ y دیئے ہوا 7 ہمارے پاس اور x دیئے 3 اس لئے دیئے ہو ہے تاکہ کہ ہم کے کے کیمہ یہاں پہ نکال سکے تو یہاں پہ ڈیرسون ساب نے لکھ لینا ہے 7 equal to کیا رہا ہے k اور 7 میں کیا رہا ہے x لیکن x کی ویلیوم کیا آپ اپورٹ کریں 3 اب 3 یہاں پہ ملٹیپل سائٹ بھی جائے دیوائیڈ تو یہاں پہ 7 ڈیوائیڈ بائی کیا آگئے 3 اور یہ ہمارے پاس کس چیز کیمہ نکال آئی یہ ہمارے تو یہ ڈیوائیڈ کی ویلیو لکھ لی جو 7 ڈیوائیڈ بائی 3 ہم نے نکال لی کیونکہ اس کی ویلیو کب یوز کرنے والے ہیں کہتا ہے y in term of x یعنی x کی term میں ہم نے کیا معلوم کرنی ہے y کی قیمت معلوم کرنی ہے تو ڈیوائیڈ ہم کریں گے using اس کو کریں using equation number 1 کو کریں جو equation number 1 ہم نے بنائی تھی equation number 1 کو جب ہم use کریں تو ہم کیا لکھیں y equal to کیا رہا ہے ہمارے پاس k اور ساتھ میں کیا رہا ہے x اور ساتھ جگہ k کی ویلیو ہم نے نکال تھی 7 divide by 3 تو y equal to کیا جائے 7 اور divide by کیا جائے 3 اور ساتھ میں کیا جائے x تو یہ y کی من نکال آئی in term of x نکال آئی تو یہ پہلے parts میں مرے پاس کہتا ہی تھا y کی من نکال in term of x تو یہ ہمارے پاس y کی من in term ہم لکھنا ہے اس کے بعد equation number 1 کو لکھ لینا equation number 1 ہمارے پاس کیا تھی y is equal to k x تو y is equal to k x تھی تو y کی کی من کتنی دیو ہے 35 و یہاں پہ put کر لیتے 35 اور x x x x x یہ دیو 7 divided by 3 اور 7 میں x 3 3 اور یہاں پہ کیا لکھیں گے ہم اس کو یہاں پہ 7 آج جائے گا divide میں کیونکہ 7 اوپر ہے تو نیچے جائے گا multiply میں divide میں اب 7 کا table 1 time جائے گا اور اس پہ جائے 5 time اور یہ 5 اور 3 یہ multiply کرنا ہے when x equal to 18 again ہم کس کو use کریں equation number 1 کو use کریں equation 1 تو یہاں پہ لکھ دینا equation number 1 میں کیا کہتا y equal to ہمارے پاس k x تو y کی منت کتنی ہے y تو معلوم کرنی x کی منت کتنی ہے 18 تو y لکھ لیں گے اس اور ساتھ میں x کی value put کر دیں x کی value کتنی ہے 18 تو یہاں پہ لکھ لیں 18 اب 3 کا table جو ہے ون time جائے گا اور 3 کا table 6 time جائے گا اب 6 اور 7 کو multiply کریں گے تو y ہمارے پاس نکل آئے گا کیا نکل آئے گا 42 تو یہ دیرسونٹس ہمارے پاس کس کی کیمہ نکل آئی why کی کیمہ نکل آئی اور یہاں پہ ہمارا question number 2 کیا ہوگئے complete جی دیرسونٹس اب ہمارے پاس question number 3 ہے question number 3 میں کہتا if are directly proportional to کس کے ٹیک ہے تو دیرسونٹس سب سے پہلے اسی کو لکھ لیں گے solution لکھ لیں گے یہاں پہ ہم تو یہاں پہ ہمارے پاس کیا جائے گا r اور directly proportional کس کے ہے جی ٹی کے تو یہاں پہ ٹیک لکھ لیں گے اور اس کے بعد کیا لکھیں گے r equal to ہمارے پاس کیا جائے گا constant ایک constant of personality آئی گی کیا ہے t equal to t آگ r r equal to kt اور اس کس کا نام دے گے equation number one کا نام دیں گے اس میں student کے پوچھتا ہے find the question r and t یعنی equation find and t mean تو سب سے پہلے k کیمت ہی نکال n r کتنی دی ہو ہے 5 دی ہو ہے اور t کتنی دی ہو ہے 8 دی تو تو یہاں پہ ہم لکھ دیں گے کیا لکھیں گے یہاں پہ یہ لکھ لیا کہ put r is equal to 5 and t is equal to 8 in equation 1 یہاں پہ ہم put کر رہے ہیں question number 1 میں اس میں کیا کیسے لکھیں گے r کی جگہ کیا لکھیں گے یہاں پہ 5 لکھ لیا اور equal to کیا آگیا یہاں پہ 8 تو یہاں پہ 8 لکھ لی اب 8 یہاں پہ multiply اور نیچے آگے کیا ہو جائے گا divide ہو جائے گا تو 5 divide by 8 جو ہمارے پاس کس کا answer نکل ہے جی k answer نکل ہے تو یہاں سے 5 divide by 8 ہمارے پاس کس کا نکل نکل ہے k کی من نکل آئی اب اسی قیمت کو ہم use کریں گے یہاں پہ k کی تو یہاں پہ ڈیرسمنٹ کیا لکھتا ہے also find r ہم نے کیا کرنا find کرنا ہے 64 تو یہاں پہ ہم لکھیں گے using equation 1 تو equation 1 کو ہم use کریں گے تو یہاں پہ ہم r value نکال سکتے r when t is equal to 64 تو یہاں پہ ہم equation 1 یہ r equal to ہمارے پاس کیا جائے گا k اور 7 میں کیا جائے گا t اور r value معلوم چونکہ کرنی ہے تو r as it is ہی لکھیں گے اور equal لکھیں گے اس کے بعد k k k کی اور جب 8 table اس پہ ختم کریں گے table لے کے جائیں گے تو 8 ones آج جائے گا اور 8 8 کو 5 سے multiply کریں یہ ہمارے پاس کیا جائے گا 40 یعنی r کی جو قیمت نکلی ہے 40 تو یہ ہمارے پاس r کی قیمت نکل آئی 40 تو اب یہ رسونٹ ہم نے ایک اور چیز بھی فائنڈ کرنے ہوں کہتا ہے and t when r is equal to 20 یعنی t اب معلوم کرنا ہے جب r کتنا ہو 20 again یہاں پہ لکھیں گے using equation number 1 ان سب equation 1 use 1 use کریں گے اور اس کی نکال ہے question number 1 اور k کی نکال ہے تاکہ ہم r t کی value کیا رہے ہیں k اور 7 t اب کس کی value دی r کی 20 وہ put کر لیں gے k کی value کی put کریں 5 over 8 8 اور 7 میں t 8 یہاں پہ ملٹی پہ ملٹی میں جا ملٹی پہ جائے گا تو 20 multiply کی لکھیں 8 اور divide میں کی جائے جو 5 اوپر ہے وہ نیچے آجائے اور equal to کس کی جائے گا یہاں پہ t کی ون time جائے گا اور 5 کو ملٹی پہ کریں 8 کے ساتھ 32 آجائے equal to کی جائے گی یہاں پہ t تو یہاں پہ t ہمارے پاس question number آگئے question number 4 question number 4 میں کیا کہتا ہے if r is directly proportional to t square and r equal to 8 when t is equal to 3 تو یہ ڈی سونٹ ہم یہاں تک question کو پہلے solve کریں گے اس question میں کہتا ہے اگر r directly proportional t square تو ہم لکھ سکتے ہیں solution لکھیں گے اس کے بعد ہم لکھیں r directly proportional ہے t square اس کے بعد لکھ لیں r equal to لکھ لیں گے اور یہاں پہ constant مقدار ہوگی جسے constant of personality بولیں گے k اور ساتھ میں کیا جائے t square اور اس کو نام دیں ڈی ایکویشن نمبر 1 کا اب اس ایکویشن میں ہم put کریں r is equal to 3 اور t is equal to sorry r is equal to 8 اور t is equal to 3 یہ value ہم put کریں گے اور ہم اس constant and t in equation 1 یہاں پہ میں لکھ لیا putting the value of r and t in equation 1 تو یہاں پہ اس equation number 1 میں put کر لیتے ہیں r کی value یہاں 8 یہاں پہ لکھ لیتے ہیں 8 equal to کیا جائے گا یہاں پہ k تو یہاں پہ لکھ لیں k اور t کا square t کا square mean 3 کا square لکھ لیں گے تو 3 اور اس کا کیا جائے گا square اب ڈیرسونٹ نیچے لکھ لیتے ہیں 8 equal to k اور 3 کا جو square ہوتا وہ کیا ہوتا 9 تو یہاں پہ 9 لکھ لیں گے اب ڈیرسونٹ 9 کیا ہو رہا ہے یہاں پہ multiple ہے اور اس side بھی کیا ہو جائے گا divide 8 divide by 9 equal to k تو یہاں پہ ڈیرسونٹ ہمارے پاس value آگئی 8 divide by 9 equal to k تو ڈیرسونٹ اب اس چیز کی value معلوم ہو گئی ہے اب ہم اس question کے part number 2 ہے اس کی طرف چلتے اس میں کیا کہتا find r when t is equal to 6 یعنی r کی قیمت ہم نے معلوم کرنی ہے جب ہمارے پاس t given ہے 6 تو یہاں پہ line لگا لیتے ہیں ڈیرسونٹ اور equation number 1 کو use کریں گے here equation 1 from equation 1 لکھ لیں تو یہاں equation 1 کو use کریں kia equation 1 r equal to k اور یہاں پہ t square تو یہاں پہ ڈیرسونٹ کیا معلوم کرنا r معلوم کرنا ہے اور t کی مد دی ہوئی ہے تو یہاں پہ لکھیں r اور پھر کیا جائے گا ہمارے پاس k k k value use 8 over 9 تو لکھیں 8 divide by 9 اور t square 6 square تو یہاں پہ 6 لکھیں گے اور اس تو 80 آگیا اور 9 بھی آگئے divide by اور یہاں پہ 6 square کیا ہوتا ہے 36 تو یہاں پہ 36 لیں گے اب 9 کا table one time جائے گا اور 36 کے ساتھ ختم کریں گے تو 4 اور یہ جو 4 ہے 8 سے multiply ہو جائے گا r is equal to 32 تو یہ d response ہمارے پاس answer نکل آیا r کا تو یہی ہمیں answer find کرنا تھا find r when t is equal to 6 تو یہ ہمارا question number 4 اب چلتے ہیں d question number 5 کی طرف if we directly proportional to r cube یعنی we directly proportional r cube when and v is equal to 5 when r is equal to 3 تو یہاں تک d d پہلے question کو حل کریں اس کے بعد یہ چیز ہے اس کو سمجھیں گے کیا کہتا ہے v directly proportional r q here solution and here we directly proportional r and q here here we equal to constant of personality k and here r q and q and question number kis ka nam d d دیں و v is equal to 3 in equation 1 تو یہاں پہ ڈ اس میں لکھ لیا ہے کہ putting v is equal to 5 and r is equal 3 in equation 1 5 equal to k to r q r q q ڈ 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 یہاں پہ کیا ہو رہی ہے یہاں پہ یہ multiply ہو رہی 27 ادھر کیا ہو جائے گی divide تو 5 اور divide by کیا جائے گا 27 اور equal to کس کیا جائے گا K تو یہ دیرسمنٹ ہمارے پاس K کی ویلیو نکل آئی کیا ویلیو نکل آئی 5 divide by 27 تو یہ دیرسمنٹ ہمارے پاس K کی ویلیو آگئے اب ہم چلتے ہیں اس question کے part number 2 کی طرف یعنی دوسرے حصے کی طرف find R when V is equal to 65 625 تو دیرسمنٹ یہاں پہ line لگا لیتے ہیں کہ from equation 1 یعنی کہ equation 1 کو ہم use کریں گے question 1 تو یہاں پہ دیرسمنٹ سے question number 1 کیا ہے V equal to ہے ہمارے پاس K اور R کا cube R کا کیا ہے cube ہے تو یہاں پہ ویسے bracket ڈال دیئے چلے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں V کی قیمت پوٹ کر لیں گے کیا ہے 625 تو یہاں پہ دیرسمنٹ لکھیں گے 625 اور یہاں پہ کیا جائے گا K تو K کی قیمت لکھ سوری K کی قیمت لکھ لیں گے K کی قیمت کیا لکھیں گے جی یہاں پہ K کی قیمت لکھیں گے یہ والی یہاں پہ K کی قیمت جو آئی ہے 5 divide by 27 تو لکھیں گے 5 divide by کیا جائے گے 27 اور یہاں پہ کیا جائے گا R کا cube تو اب دیسمنٹ دیکھیں یہ جو 27 ہے یہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے multiple divide میں ہو رہا ہے بھی کیا جائے گا multiple آئے تو 625 multiply by 27 اور جو 5 ہوگا وہ کدھر آ جائے گا نیچے آ جائے گا 5 equal to کیا جائے گا یہاں پہ R کا cube تو یہاں پہ اب ان کو 5 جو ہے وہ 1 ذات جائے گا 1 time جائے گا table اور اس پہ جو table جائے گا یہ 1 25 time جائے گا تو یہاں پہ دیسمنٹس اب نیچے کر لیتے ہیں اس کو 125 multiply by 2 27 لیکھیں گے 125 multiply by 27 equal to کیا آ جائے گا R کا cube اور دیسمنٹس یہ ہم جانتے ہیں کہ جو 125 ہوتا ہے یہ کس کا cube ہوتا ہے یہ ہوتا ہے 5 کی پاور 3 اور 27 ہوتا ہے 3 کی پاور 3 یہاں پہ کس کی کوئل آ جائے گا R کے کیوں کی کوئل آ جائے گا اور دیسمنٹس ہم جانتے ہیں کہ جب وہ کس چیز کی پاور جو ہے وہ سیم ہو تو ہم اس کو ایسی بھی لکھ سکتے ہیں کہ 5 multiply by 3 اور its power جو کیا جائے گی 3 equal to کیا جائے گا R کا cube تو اب دیسمنٹس اس پاور 3 کو ختم کرنے کے لیے ہم دونوں سیٹ پہ کیا لیں گے cube ریڈ لیں گے تو یہاں پہ لکھ لیں گے cube root taking cube roots on both side ٹھیک ہے یہاں پہ اب دیکھ لیتے ہیں cube root لیں گے تو یہاں پہ آ جائے گا 3 index میں ایسے لکھیں گے 5 multiply by 3 اور اس کی power کیا جائے گی 3 equal to کیا جائے گا یہاں پہ اس side بھی cube root لیں گے تو 3 اور R کا کیا جائے گا cube اب یہ جو index ہے اس کو ہم جب exponential فارم میں لکھیں گے تو ہم کیسے لکھیں گے 5 multiply by 3 hole کی power کیا ہے 3 اور یہ کیا جائے گی 1 by 3 آ جائے گی یہ والی جو power ہے وہ 1 by 3 ہے اور یہاں پہ R کی power جو ہے وہ بھی 3 ہے تو اس کی power بھی لکھیں گے 1 by 3 یعنی کہ یہ 3 ہے اس 3 اسی کیا ہو جائے cancel تو 5 multiply by 3 کیا جائے گا 15 equal to کیا جائے گا اب 3 جو ہے وہ 3 سے cancel ہو جائے گا تو its mean کیا بچ جائے گا R تو یہاں پہ dear sons ہمارے پاس کیا معلوم ہو گئی R کی ویلیو جو ویلیو ہمیں اس question میں کہا گیا تھا کہ R کی ویلیو نکالیں تو یہ dear sons ہمارے پاس R کی ویلیو کہا گیا تھا کہ R کی ویلیو نکالنی تھی جب ہمارے پاس V کیا ہو 625 تو dear sons یہاں پہ ہم نے R کی ویلیو اب نکال لی تو اب ہم چلتے ہیں question number 6 کی طرف dear sons اب ہمارے پاس question number 6 ہے customer 6 میں کیا کہتا ہے if W varies directly directly as U cube کہ W کیا ہے directly proportional ہے اس کے U کے cube کے ساتھ and W کی قیمت کتنی جی ہوئی ہے 81 when U کی قیمت کتنی جی ہوئی ہے 3 تو یہاں تک dear sons پہلے ہم اس question کو کریں گے اس کے بعد ہم اس next چیز کو دیکھیں گے یہی کیا کہتی ہے تو dear sons پرپورشنل ہے U کے کیا ہے cube اور اس کے بعد لکھیں گے W equal to آ جائے گا ہمارے پاس K اور ساتھ میں کیا جائے گا U اور اس کا کیا جائے گا Q اس کو ڈی ای 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 نکالیں گے اور کی قیمت کیسے نکالیں گے ہم U کی قیمت sorry ساتھ میں U کی قیمت 3 تو یہاں پہ ہم لکھیں گے putting W equal to 81 and U is equal to 3 in equation 1 یہ تو یہ ڈی ای 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 equal to 3 in equation 1 تو اس equation 1 میں put کر لیتے ہیں W کو جگہ کیا لکھیں گے 81 equal to کیا جائے گا K اور ساتھ میں کیا گا U کا cube اور U کیا ہے ہمارے پاس U ہمارے پاس دیئر سون sorry یہاں پہ ہمارے لکھنا ہے 3 تو یہاں پہ لکھ 9 sorry 3 کا cube ہوتا ہے again خلطی ہو گئی 27 3 کا cube کیا ہوتا 27 تو یہاں پہ K K من نکال 27 یا multiply b divide 81 divided by 27 equal to کیا ہمارے پاس K K K کی من نکال آئے گی ڈیئر سون اب دیکھیں 27 کو 81 پہ divide کریں گی تو 27 1 time جاتا ہے اور 81 پہ 3 time 3 equal to کیا نکال آئے گا K تو K کی لئی نکال آئے 3 اس کے part 2 کو دیکھیں اس question کے یعنی کہ ہم نے کر لیا تھا تو آگے کیا ہے find w when use equal to 5 یعنی w کو کی من ہم نے find کرنی ہے جب u ہمارے پاس کتنا ہو 5 تو یہاں پہ ہم line لگا لیں گے اور اس equation 1 کو use کریں گے تو کیا ہوں گا لیں گے و is equal to کیا آگئی k اور u کا کیا آگیا q تو یہاں پہ ڈیر سورٹ w کی من چون کی find کرنی ہے تو w as it is رہے گا اور k k کی من کتنا نکلی یہاں پہ 3 اور u کا q کیا آگیا یعنی 5 تو 5 لیں گے اور اس کا کی لکھیں گے پھر یہاں پہ 3 آجائے گا اور یہاں پہ کیا آگیا 5 کو کیا ہوتا ہے 125 تو اب ڈیر سورٹ کیا کریں گے 3 کو ملٹیپلائی کریں گے 125 کے ساتھ تو w is equal to آگیا 3 کو ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس آنسر آئے گا 3 75 تو یہ دیر سورٹ ہمارے پاس w کا آنسر آگیا کہ w is equal to کیا نکل آیا 3 75 تو یہاں پہ دیر سورٹ ہمارا question number 6 بھی کیا ہو گئے complete اب اس کے بعد چلتے ہیں question number 7 پر یہ دیر سورٹ اب ہمارے پاس question number 7 آگیا if y various inversely as x کہ اگر y inversely proportional ہو کس کے ساتھ x and y is equal to 7 x is equal to 2 تو یہاں تک جو دیر سورٹ question ہے پہلے اس کو حل کرتے ہیں اس کے بعد ہم find y کریں جب ہمارے پاس x 126 ہوگا تو دیر سورٹ یہاں پہ solution لکھ سب سے پہلے اس کے بعد کیا لکھیں y inversely proportional like 1 over x یعنی کیا inversely proportional то ہم ایسے لکھیں یہ ہم نے پہلے topic جب اس کو سمجھتا inversely proportional اس میں میں نے آپ سمجھا بھی جا تو y equal to ہمارے پاس کیا آجائے x تو یہاں پہ دیر سورٹ ایسے ہم اس کو لکھیں k over x اور اس کو ہم کس چیز کا نام دے دیں گے اس کو ہم نام دے دیں گے equation number 1 اس کو نام دیں equation number 1 اس equation number 1 میں put کریں values کس چیز کی values اس y کی value جو ہمارے پاس دیئے 7 اور x کی value جو ہمارے پاس دیئے 2 تو یہاں پہ ہم لکھیں putting y equal to 7 is equal to 2 in equation 1 تو یہاں پہ دیئے سونٹ ہم put کر لیں y کی value کی put کریں 7 equal to k اور divide میں 2 divide میں ہے تو 7 multiply 2 equal to k ہمارے پاس k اور 7 multiply by 2 کیا ہوتا ہے 14 equal to k تو یہاں سے ہمارے پاس کس کی قیمت نکل آئی k concern off personality کی قیمت k قیمت نکل آئی تو اب dear srn ہم کیا کریں گے اب ہم اس question کے جو part اس کو حل کریں گے find y when x equal to 126 again ہم یہاں پہ لکھیں from one یعنی equation one کو ہم use کر رہے from equation one from equation one تو یہاں پہ dear srn question one کو لکھ لیتے ہیں y equal to ہمارے پاس کیا جائے گا k over کیا جائے x تو y کی قیمت کیا y کی منت ہم نے معلوم کرنی ہے اور یہاں پہ k کی value k کی value ہمارے پاس 14 تو 14 26 اب ہم پہلے ds 2 کی table کے ساتھ ختم کر لیتے ہیں 2 کا table یہاں پہ جائے گا 7 time اور یہاں پہ کتھنی time جائے گا 6 time اور یہاں پہ کتھنی time جائے گا 3 time 63 تو y equal to آ جائے گا 7 divided by 63 7 کا table 1 time جائے گا یہاں پہ اور یہاں پہ کتھنی time جائے گا 9 time it means y value ہمارے پاس نکلے گی 1 over 9 تو یہاں پہ dear friends ہمارے y value معلوم ہو گئی 1 over 9 تو dear friends اسی کے ساتھ ہمارا question number 7 کیا ہو گئے complete اب چلتے ہم question number 8 کی طرف تو dear friends تو اب ہمارے پاس question number ہے 8 question number 8 میں کیا کہتا ہے if y is directly sorry inversely proportional to 1 over x and y is equal to 4 when x is equal to 3 تو یہاں تک dear friends پہلے question کو کرتے ہیں تو یہاں پہ کیا لکھو y inversely proportional to x تو یہاں پہ ہم لکھیں گے y inversely proportional ہے x کے یعنی 1 over x کی فارم میں لکھیں گے پھر کیا لکھیں گے y equal to آ جائے گا یہاں پہ اوپر کیا آ جائے گا k consular personality اور نیچے کیا آ جائے گا x تو یہ ہمارے ساتھ کیا بن جائے گی equation number 1 بن جائے گی اور آپ کیا کریں گے here y value 4 اور x value 3 ہم equation number 1 میں put کریں گے تاکہ ہم k کی قیمت نکال سکیں تو یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں putting the value of y and x in equation 1 putting the value of y is equal to 4 and x is equal to 3 in equation 1 put y value to y y qui value to کیا جائے گا اوپر کیا جائے کہ ہمارے پاس k اور x کی جگہ کیا جائے گا 3 اب جو 3 ہے here divide me side p jake multiply to here here multiply by 3 equal to k and here if 4 multiply to 12 equal to k here here to k k k k k value نکال نہیں جو کتنی آئے 12 اب dh k k k use کریں گے اور یہ question کے next part میں کہتا ہے find x when y is equal to 24 and y use from one question number one use here y equal to k and y and y and y 23 to k k k k to put here two and x and y dividing j and y 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 x یہاں پہ آ جائے گا اور 24 وہاں پہ multiply میں اوپر ہے تو نیچے آ جائے گا 12 divided by کیا جائے گا 24 ابھی 12 کا table لے جائیں 1 time جائے گا اور یہاں پہ کتنے time جائے گا 2 time تو 1 divided by 2 بچ گیا یعنی x کا answer جو ہمارے پاس آگئے 1 divided by 2 تو یہ ہم نے اس کا answer find کرنا تھا find x when y is equal to 24 تو دیرسون یہاں پہ ہمارا question number 8 complete ہو گیا امید ہے دیرسونٹس آپ کو یہ question بھی سمجھا گیا ہوگا اب چلتے ہیں question number 9 کی طرف دیرسونٹس تو اب ہمارے پاس question number 9 ہے question number 9 میں کیا کہتا ہے if w is inversely proportional to z یعنی کہ z کے ساتھ inversely proportional کا تعلق ہے and w is equal to 5 and z is equal to 7 یعنی کہ z ہمارے پاس کیا ہے 7 ہے تو پہلے دیرسونٹس ہم پہلے question کی طرح ہم کیک اکیمن نکالیں گے اس کے بعد ہم find کریں گے w کو جب ہمارے پاس z ہمارے پاس یہ والی چیز given ہے تو سب سے پہلے ڈیرسون solution لکھیں گے solution لکھ لی ہے میں نے تو اس کے بعد یہاں پہ لکھتے ہیں w اور inversely proportional like is kg z کے ساتھ اب کیا ہے گا w equal to کیا جائے گا k over کیا جائے گا z اور یہ اس کو ہم نام دے دیں گی question number 1 کا اب دیرسونٹس یہاں پہ کس چیز کی value put کریں گے یہاں پہ اس w کیمت put کریں گے اور یہاں پہ اس z کی کیمت put کریں گے اور کس کی کیمت نکالیں گے k کیمت نکالیں گے تو یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں putting the value of w and z in equation 1 here تو یہاں بھی دیس و میں نے لیکھ لیا ہے putting the value of w is equal to 5 and z is equal to 7 in equation 1 اس equation 1 میں ہم put کر لیتے ہیں اب w کی جگہ کیا put کریں گے یہاں پہ put کریں گے 5 equal to کیا آ جائے گا k اور divide بے کیا آ رہا ہے z z کی جگہ ہم کیا value put کریں گے 7 اب 7 اندر کیا آ رہا ہے divide میں آ رہا ہے اس سیٹ بھی جا کیا ہو جائے گا multiply ہو جائے گا تو 5 multiply بے کیا آ جائے گا 7 equal to کس کیا آ جائے گا k اور 5 multiply بے 7 کریں گے تو answer کیا آیا لگا 35 equal to کس کیا آ جائے گا k تو یہاں پہ ڈیرسونٹ ہمارے پاس k کی value کتنی آ گئی 35 اب اسی value کو use کرتے ہیں ڈیرسونٹ ہم یہاں پہ w کی قیمت معلوم کریں گے جب ہمارے پاس z دیا ہوگا یعنی کہ z کی value ہمارے پاس دی ہوئی ہے تو یہاں پہ ڈیرسونٹ لکھیں گے from 1 یعنی کہ equation 1 سے ہم کام کریں گے equation 1 سے کیا کریں گے equation 1 کو یہاں پہ لکھتے ہیں w equal to کیا آ گیا k اور یہاں پہ کیا آ جائے گا z اب ڈیرسونٹ کس چیز کی value معلوم کرنی ہے ہم نے value معلوم کرنی ہے w کی تو w as it is رہے گا اور اس کے بعد کیا آئے جی k اب k کی قیمت کتنی ہے k کی قیمت ہے 35 اور نیچے ہے z z کی قیمت کون سی use کرنی ہے یہ والے use کرنی ہے تو یہ کیا آ رہی ہے 175 divided by کیا آ رہا ہے 4 اور ڈیرسونٹ جب اس کو اوپر کر کے لکھیں گے تقسیم کو یعنی multiply میں لکھیں گے یا اس طرح نہیں لکھتے یا ہم اس کو ایسے ہی لکھ لیتے ہیں ساتھ میں تقسیم میں جو کہ لکھی جاتی ہے تقسیم میں ایسے بھی ہم لکھ سکتے ہیں divide میں یعنی کہ یہاں پہ ہم divide کا sign ڈالتے ہیں اور اس کے بعد لکھ لیتے ہیں 175 divided by 4 اس کا یہ جو نیچے بٹا ہے اس کو ہم ختم بھی کر لیتے ہیں پھر یہ بٹا ہے اس کو ختم کر لیتے ہیں اب یہاں پہ دیریسونٹ کیسے لکھیں گے اب اس کو جب ملٹیپلائی چینج کریں گے تو کہہ لے کریں گے و ایکول 2 آ جائے گا 35 ملٹیپلائی بائی 4 ڈوائیڈ بائی 175 اب دیریسونٹ کیا ہوگا یہی ٹیبل لے جائیں 5 کا ٹیبل یہاں پہ کتنے ٹائم جائے گا 7 ٹائم اور 5 کا ٹیبل یہاں پہ کتنے ٹائم جائے گا 3 ٹائم 15 اور 2 اور 2 کے ساتھ 5 تو یہاں پہ جائے گا جی 5 ٹائم it's mean یہاں پہ کیا آگئے w is equal to یہاں پہ 7 پہ پھر لے جائیں 7 کا table 1 time اور 7 کا table 5 time یعنی اوپر کیا بچ گیا ہے 4 تو یہاں پہ لکھ لیں گے 4 divide by کیا بچ گیا ہے جی نیچے 5 تو 4 divide by کیا ہے 5 یہ ڈیسونس ہمارے پاس simple کس کا answer آ جائے گا w کا answer آ جائے گا جو ہمیں یہاں پہ find کرنا تھا اور یہ تھا question number 9 امید ڈیسونس آپ کو یہ question بھی سمجھا گیا اب ہم چلتے ہیں question number 10 کی طرف یہ ڈیسونس اب ہمارے پاس question number 10 آ گئے a is inversely proportional to r square and a is equal to 2 when r is equal to 3 find r تو ڈیسونس یہاں تک پہلے question کو کرتے ہیں کہ یہاں پہ لکھ لیتے ہیں a inversely proportional ہے one over r square تو یہاں پہ question number 1 ہماری بان جائے گی a equal to کیا جائے گا k constant of personality اور نیچے r کا square اس کو نام دے دیں گے question number 1 کا تو اب ڈیسونس یہاں پہ کیا کریں گے value put کریں گے a کی value 2 r کی value 3 یہ کس میں put کریں گے equation number 1 میں تو یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں putting the value of a and r in equation 1 یہ ڈیسونس تو یہاں پہ میں لکھ لیا ہے putting the value of a is equal to 2 and r is equal to 3 in equation 1 تو یہاں پہ value ڈیسونس put کر لیں گے a کی value کیا put کریں گے a کی value یہاں put کریں گے 2 equal to کیا جائے گا k اور r کی value کیا جائے گا 3 کا square کیونکہ r square ہے تو 3 square اب یہاں پہ کیا لکھیں گے 2 اور یہ 3 کا square کیا ہوتا ہے ڈیسونس یہ ہوتا ہے 9 تو یہاں پہ آ جائے گا 9 اب 9 نیچے divide میں اس سائٹ پہ جا کے multiply ہو جائے گا تو 9 کو جب 2 سے multiply کریں گے تو کیا جائے گا 18 equal to کس کیا جائے گا k it's mean جو k کی value ہمارے پاس ڈیسونس آئی ہے وہ آئی ہے 18 اب ڈیسونس اسی k کی value کو use کرتے ہوئے ہم find کریں گے r when a is equal to ہمارا کیا ہوگا 72 تو یہاں پہ ڈیسونس لکھ لیتے ہیں from 1 یعنی equation 1 کو ہم use کر رہے ہیں from 1 تو یہاں پہ لکھتے ہیں equation number 1 کو a equal to k over r square تو r square کی value چونکہ چاہئے تو یہ اس سائٹ پہ چلا جائے گا اور a یہاں پہ اس سائٹ پہ آئے گا یعنی r اس سائٹ پہ آ جائے گا اور r یہاں پہ divide میں آ جائے گا a تو r square divide equal to آ جائے گا k over a تو یہاں پہ k کی value کتنی ہے a square is equal to k کی value ہے 18 18 put کریں گے اور a کی value کیا ہے 72 2 تو یہاں پہ dear sons کیا ہوگا r square equal to آ جائے گا یہی 18 کا table لے جائے 18 کو one time اور یہاں پہ جائے گا four time تو one over کیا جائے گا four one over four آ جائے گا اب dear sons چونکہ یہاں پہ square ہے تو کیا لیں گے بعض سائٹ پہ square root لیں گے تو یہاں پہ میں لکھتا نہیں ہوں آپ خود لکھ لیجئے کہ square root یہاں پہ لے لیں اور یہاں پہ اس سائٹ پہ بھی کیا لے رہے ہیں square root ہی لے رہے ہیں square root لیں گے تو یہاں پہ r square کا ختم ہو جائے گا اس کے ساتھ تو کیا بچ جائے گا r equal to کیا جائے گا one کا square root one ہی ہوتا ہے اور four کا کیا ہوتا ہے یہاں پہ آ جائے گا two یہاں پہ plus منفی بھی لکھ دیں ساتھ میں تو اس کی value کیا جائے گی r کی one over two ٹھیک ہے r کی value یہاں پہ معلوم ہو گئی جو ہم نے معلوم کرنی تھی تو یہاں پہ dear students ہمارا question number 10 بھی کیا ہو گیا complete اب ہم چلتے ہیں question number 11 کی طرف یہ dear students تو اب ہمارے پاس question number 11 آ گیا اس میں کیا کہتا ہے a inversely proportional to b square and a is equal to 3 when b is equal to 4 تو یہاں تک dear students پہلے کریں گے اس کو k کی قیمت نکالیں گے تو یہاں پہ simple لکھ لیتے ہیں کہ a inversely proportional ہے one over b square تو یہاں پہ کیا آ جائے گا a equal to آ جائے گا k over کیا آ جائے گا b کا scale اور اس کو ہم نام دے دیں گے کس چیز کا equation number 1 کا تو یہاں پہ ہم لکھیں گے کیا چیز لکھیں گے کہ putting the value of a equal to 3 and b is equal to 4 in equation 1 جیسے دیرسانر تو یہاں پہ میں نے لکھ لی ہے putting the value of a is equal to 3 and b is equal to 4 in equation 1 تو اس equation 1 میں ہم put کر لیں گے a کی value کیا پوٹ کریں گے a کی value ہم پوٹ کریں گے 3 equal to کیا جائے گا k اور b square کی جگہ کیا پوٹ کریں گے 4 اور اس کا کیا جائے گا scale تو یہاں پہ ڈیرسانٹس again ہم نیکسٹ نیچے کر لیتے ہیں اب یہاں پہ کیا جائے گا 3 equal to کیا جائے گا k اور 4 کا scale کیا ہوتا ہے 4 کا scale ڈیرسانٹ ہوتا ہے 16 اب 16 یہاں پہ divide میں ہے تو اس سائٹ پہ جا کے multiply ہو جائے گا تو 16 جا کے اسے کے multiply ہوگا تو 16 multiply by 3 equal to کس کے آ جائے گا k اور اس cancer کیا جائے گا ڈیرسانٹس k cancer 16 کو 3 سے multiply کریں گے تو یہ آ جائے گا 48 it's mean جو k کی value نکلی ہے ڈیرسانٹس ہمارے پاس وہ کتنی نکلی ہے 48 اب ہم اسی 48 کو use کریں گے اور یہاں پہ کیا کہتا ہے find a یعنی a کی قیمت ہم نکالیں گے جب ہمارے پاس b کتنا ہو 8 تو یہاں پہ again لکھ لیں گے from 1 یعنی equation 1 کو use کرتی ہے equation 1 میں کیا ہے a equal to ہے k over کیا ہے b square تو اب a کی جگہ تو a ہی رہے گا جبکہ k k کی value ہم نے ابھی نکالی ہے کیا value نکالی ہے اس کی نکالی ہے 48 تو وہ یہاں پہ put کر لیں گے 48 اور نیچے آگے b square it's mean b کا square کیا ہے 8 کا square تو 8 اور اس کا کیا جائے گے گا square تو next کرتے ہیں یہاں پہ آ جائے گا 48 اور divide میں 8 کا square کتنا ہوتا ہے 64 تو a equal to آ جائے گا ڈی ای سونس اب دیکھیں یہاں پہ ہم table لے جائیں کس کا table لے جائیں گے 16 کا 16 کا table 3 time اور 16 کا table 4 time تو ہمارے پاس a کا answer کیا آ جائے گا 3 over 4 اور یہاں پہ جی ہمارے پاس ڈی ای سونس a کا answer نکالا ہے 3 over 4 اسی چیز کا ہم نے answer معلوم کرنا تھا a کا جب ہمارے پاس b کتنا ہو 8 ہو تو یہ ڈی ای سونس یہاں پہ complete ہو گیا ہمارے پاس question number 11 اب ہم چلتے ہیں question number 12 کی طرف یہ ڈی ای سونس تو آپ کر لیں question number 12 کو اس میں کیا کہتا ہے کہ اگر جو ہے y inversly v sorry v inversly proportional ہو r کے cube کے ساتھ and v is equal to 5 when r is equal to 3 تو پہلے ڈی ای سونس یہاں تک اس question کو کریں گے تو یہاں پہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے پہ سب سے پہلے یہاں پہ solution لکھیں گے اس کے بعد یہاں پہ v inversly proportional ہے r کا q اور اس کے بعد ڈی ای سونس یہاں پہ لکھیں گے v is equal to k over کیا جائے گا r کا q اور اس کو ڈی ای سونس ساتھ میں نام دیں گے equation number 1 کا اب ڈی ای سونس اسی equation میں ہم کس چیز کی value put کریں گے یہاں پہ v کی value put کریں گے 5 اور r کی value put کریں گے 3 تو یہاں پہ ڈی ای سونس میں لکھ لیتا ہوں putting the value of v and r in equation 1 تو یہاں پہ ڈی ای سونس میں نے لکھ لیا ہے putting the value of v is equal to 5 and r is equal to 3 in equation 1 تو یہاں پہ ڈی ای سونس put کر رہتے ہیں simple تو یہاں پہ v ہے تو اس کی جگہ کیا جائے گا 5 اور آگے کیا جائے گا k کی جگہ تو k ہی رہے گا r کا cube means 3 کا کیا جائے گا cube آ جائے گا تو 5 کا 5 equal to 5 ہی رہے گا اور k اور 3 کا cube کیا ہوتا ہے 27 اب 27 یہاں پہ کیا ہو رہا ہے divide ہو رہا ہے تو اس سائٹ پہ جا کر کیا ہو جائے گا multiply تو کیا لکھیں گے next 5 multiply by 27 equal to کیا آ جائے گا k اور 5 multiply by 27 کیا ہو جائے گا یہ دیویسنس میں ہمارے پاس answer آ جائے گا 135 تو یہ ہمارے پاس کس چیز کی من نکل آئی یہ ہمارے پاس کی من نکل آئی k تو یہاں پہ value ہمارے پاس k کی آ گئی اور اسی k کو ہم use کرتے ہوئے ہیں ہم اس question کے next parts کو جو ہے وہ کر لیں گے کیا ہے find v when r is equal to 6 تو یہاں تک question کو پہلے کر لیتے ہیں پھر اس کے next part کو کریں گے تو یہاں پہ لگاتے ہیں line اور یہاں پہ لکھتے ہیں from one یعنی equation number one کو ہم use کریں گے from equation one تو equation one کو use کرتے ہوئے یہاں پہ equation number one لکھیں گے v equal to r اور sorry v is equal to k over r کا q تو ہمارے پاس v کی آ جائے گا v کی value ہم معلوم کرنی ہے کہتا ہے find v تو v ہم as it easy لکھیں گے اور k k کی value ہم نے ابھی نکال لیا کیا تھی 135 135 divide by r کا q r کیا ہے ہمارے پاس 6 اور اس کا کیا جائے گا q تو یہاں پہ dsms کیا ہوگا v equal to آ جائے گا 135 اور 6 کا q جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 216 یعنی کہ 216 ہمارے پاس اس کا answer آ جائے گا 216 تو یہاں پہ ہم next کر لیتے ہیں v equal to اب یہاں پہ 5 کا table لے جائیں اس پہ 5 کا table لے جائیں تو یہ جائے گا 27 time sorry 5 کا table تو نہیں جا سکتے اس پہ تو نہیں اس پہ جائے گا لیکن اس پہ نہیں جائے گا نیچے والے پہ تو یہاں پہ ہمیں کس کا table لے کے جانا پڑے گا یہاں پہ ہم 3 کا table لے کے جا سکتے ہیں 3 کا table یہاں پہ جائے گا ہمارے پاس 4 time اور 44 time ٹھیک ہے 45 time اور یہاں پہ 3 کا table جائے گا ہمارے پاس 7 time اور 7 اس پہ 2 time یعنی کہ 45 divide by 72 next اگر ہم v کو equal لکھیں تو ہمارے پاس 9 کا table جائے گا 5 time اور نیچے جائے گا 8 time it's mean جو v کا answer نکل آیا ہمارے پاس وہ کیا نکل آیا 5 over 8 یہ ڈیسونڈ ہمارے پاس v کی value نکل ہے اب ہم نے کیا کرنی ہے اس question میں اب next کرنا ہے وہ کہتا ہے r معلوم کیجئے when آپ کے پاس v is equal to 3 20 ہو تو ڈیسونڈ یہاں پہ ہم کر لیتے ہیں simple again یہاں پہ لکھیں from 1 یعنی equation 1 کو again use کریں from equation 1 تو اب یہاں پہ question 1 لکھتے ہیں وہ کیا ہے v ویلی کون سی use کرنی ہے v ویلی جو use کرنی وہ بھی یہاں پہ لکھ لیتے ہیں 320 تو یہاں پہ لکھ لکھ لیتے ہیں 320 اور آگے کیا ہے k اور r کا cube r کا cube تو معلوم کرنی ہے سوری یہاں پہ k ویلی ہم put کر دیتے ہیں سیمبل k ویلی جائے گا وہ والی چیز آ جائے گی یعنی divide میں آ جائے گی r کا cube یہاں پہ غلطی سے میرے پاس میرے خیال میں v لکھا گیا ہے تو again یہاں پہ r لکھ لیتے ہیں r cube equal to آ جائے گا 135 divide by 3 20 اب اس کو کسی دی رسون ختم کریں 5 کے 6 time 30 اور 2 اس کے ساتھ 0 ملے گا تو اس mean 4 time یعنی 27 divide by 64 تو ڈی ایس ایس لکھیں گے اور اس کو لکھیں گے ہم 4 کا cube کیونکہ یہ 4 کا cube ہوتا ہے تو نیکس ہمارے پاس آ جائے گا ڈیس ر cube is equal to 3 over 4 اور hole کا cube آ جائے گا 3 تو اس کو کیسے ختم کریں گے ہم یہاں پہ لینا پڑے گا دونوں سائیڈ پہ cube root ٹھیک ہے تو یہاں پہ لیتے ہیں cube root ٹھیک ہے taking cube root on both side تو یہاں پہ بھی ہمارے پاس cube root آ جائے گا index میں 3 ہوتا ہے اور یہاں پہ بھی 3 over 4 hole کی power 3 اور جو cube ر جب اس کو ہم exponential فار میں لکھیں گے تو ایسے لکھیں گے r cube equal to 1 over 3 آ جائے گا اور یہاں پہ بھی 3 over 4 اس کی power کیا ہے 3 اور جو اس کا یہ والی چیز ہے یہ ختم کر کہ ہم اس کی exponential فار بنا دیں power میں 3 سے کیا ہو جائے cancel یہ 3 اس 3 سے cancel it's mean r ہمارے پاس equal 3 over 4 3 over 4 تو یہاں پہ dear sons ہمارے یہ value value بھی نکل آئی r جو ہم نے question میں نکال نکال رہا ہے m is inversely proportional to v square اور v square نہیں یہاں پہ n square ہوگا کیونکہ n لکھو تو یہاں پہ لکھنا n q and m is equal to 2 when n is equal to 4 تو یہاں تک پہلے k value find کریں m inversely proportion is 1 over n q تو اب جب ہم equal میں کریں m equal to کیا 1 over k over n q اور اس کو ساتھ میں نام دے دیں question number 1 اس کو خیال رہنا یہ n لہذا یہاں پہ v لکھ ہو ہے تو یہ غلطی سی لکھا گیا یہاں پہ question میں اصل میں n ہی ہے تو اب ہم کیا کریں گے m کی value 2 اور n کی value 4 اس equation جہاں پہ میں لکھ لیا putting the value of m is equal 2 and n is equal to 4 in equation 1 تو یہاں پہ put کر لیں simple m کی value 2 اور یہاں پہ کیا جائے k اور نیچے آئے n کا cube it means 4 کا cube جائے گا تو 2 equal to کیا جائے k اور 4 کا cube 64 تو 64 جو divide میں ہے سیٹ پہ multiply ہو جائے گا تو 2 multiply by 64 اور یہ equal to k اور اس کو multiply کریں گے تو یہ آجائے گا k تو یہاں پہ k k value n k k value کو use کرتی ہی ہم question کے next جو parts ہے اس کی طرف بڑھیں گے تو اب یہاں پہ یہاں تک پہلے کریں کہ find m کریں when n is equal to 6 ہوگا تو یہاں پہ dear son simple ہم لکھ لیتے ہیں from equation 1 from equation 1 اب ہم equation 1 کو use کریں m equal to k over n ka cube m ki value k k n k chirim m equal to all gay k k n n k exponent al , n can n is sense , main and open and one to . کٹیبل کے ساتھ بھی ویسے ختم ہم کر سکتے ہیں تو فور کٹیبل لے جائیں اس پہ جائے گا 3 ٹائم اور 8 پہ جائے گا 2 ٹائم یعنی کہ 32 اور یہاں پہ فور کٹیبل 5 ٹائم اور 1 بیچے آ جائے گا یہاں پہ ٹھیک 21 ہے تو 16 بن جائے گا اور اس پہ جائے گا 5 ٹائم 16 پہ 4 ٹائم تو ڈیسونٹس ہم ہمارے پاس کیا آگئے m equal to 32 2 divided by 54 اب نیکس مزید بھی اس کو اگر ہم 2 کی ٹائم ساتھ کینسل کریں تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 16 اور نیچی کے آ جائے گا اس کو 2 کی ٹائم ساتھ ختم کریں گے تو آ جائے گا 27 تو it's mean ہمارے پاس جو y کی value آ چکی ہے sorry m کی value وہ ہمارے پاس آ گئی ہے 16 divided by 27 تو یہاں پہ ڈیسونٹس ہم اس کو ایسے بند کر لیں گے اچھا اب اس کے بعد اس کے ڈیسونٹس part number یعنی کہ دوسرے part کے طرف بڑھتے ہیں کہتا ہے n معلوم کریں add when m کیا ہو 432 ہو تو اب ڈیسونٹس ہم اس 432 کو ہم لکھیں گے again ہم اس یہاں پہ کیا لکھیں گے from equation 1 equation number 1 ہم use کریں گے again from equation 1 equation 1 اور equation 1 کیا ہے equation 1 ہے m equal to ہے k over کیا ہے n کا cube تو یہاں پہ ڈیسونٹس پہلے یہ کر لیتے ہیں جو n کا cube ہے اس سائیڈ پہ لے جاتے ہیں پہلے بھی کر سکتے ہیں بعد میں بھی تو k over کیا جائے گا m اب یہاں پہ value put کر لیتے ہیں اب k کی value کیا آئی تھی ڈیسونٹس یہ value value 128 128 اور نیچے m کی value کتنی ہے وہ ہمارے پاس اوپر دی ہوئے 3 432 تو یہاں پہ ڈیسونٹس اگر 2 کا table لے جائیں دونوں پہ تو کیا ہے گا ہمارے پاس 2 کا table لے جائیں تو n کا cube equal to آ جائے گا ہمارے پاس یہاں پہ 2 کا table جائے گا 64 time یہاں پہ 2 کا table ساتھ ادھر ختم کریں 64 اور یہاں پہ اگر 2 کا table لے جائیں تو یہ جائے گا 2 time اور یہاں پہ 1 time 1 بچے گا اور 6 time یعنی 2 16 نیچے کیا آ گیا 2 16 اب دی ایسونٹس دیکھیں 64 کس کا cube ہوتا ہے یہ ہمارے پاس ہوتا ہے 4 کا cube تو ہم اس کو لکھ لیں گے ایسے 4 کا cube اور نیچے کیا آ جائے گا 2 16 ہے تو اس کو لکھیں گے 6 کا cube تو next اب نیچے کا لیتے ہیں اور تو اب ہمارے پاس کیا آ جائے گا n کا cube equal to ہے 4 کا cube اس کو ہم ایسے لکھیں گے 4 divide by 6 اور اس کا کیا آ جائے گا cube تو اب دی ایسونٹس ہم اس کا cube روٹ اٹ لیں گے بات سائٹ بھی تاکہ یہ جو اوپر power 3 آ رہی ہے ہمارے پاس کیا ہو جائے cancel ہو جائے تو یہاں پہ لکھ لیتے ہیں cube root ٹھیک ہے یہاں پہ لکھ لینا taking cube root on both side تو یہاں پہ آ جائے گا cube root آ جائے گا 3 یہاں پہ لکھیں گے n کی power 3 equal to آ جائے گا 4 over 6 hole کی power 3 اور اس کی بھی یہاں پہ 3 آ جائے گا اچھا اب اس طرح کیس طرح اس کی کوترمائی شکل میں لکھیں گے یعنی exponential form میں تو یہ 1 over 3 آ جائے گا اور 6 sorry 4 divide by 6 اس کی power جو ہے وہ 3 ہے اور اس hole کی power جو آ جائے گا 1 by 3 اب 3 3 سے کیا ہو جائے گا cancel تو n equal to 3 اس 3 سے cancel تو یہاں پہ آ جائے گا 6 divide by 4 divide by 6 اور مزید اگر ہم 2 کی table ساتھ ہتم کریں تو یہاں پہ آ جائے گا 2 اور یہاں پہ یہ کیا آ جائے گا یہاں پہ دیر سنو یہ آ جائے گا 3 تو it's mean n equal to آ گیا ہمارے پاس 2 over 3 تو یہ ہمارے پاس دیر سنو n کی value بھی اب نکل آئی ہے جو ہم نے یہاں پہ نکال لی تھی تو یہاں پہ ڈیر سنو اس exercise کے question number ہو گئے question number 13 یعنی question star ہو گئے complete امید ہے ڈیر سنو آپ کو سمجھا گئے ہوگی تو ملتے ہیں اپنی next video میں اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ